بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اللہ سعدات ازام دی صفیہ زاوی چھائی قبول فرما چودہ خالق اللہ اس ویڑے نو میرے اللہ ہمیشہ آباد و ساتھ فرما انہ دے مرہومین دے مالک اللہ درجات بلند فرما چودہ خالق اللہ ساڑے ملک پاکستان دی فاظت فرما اس نازک دور اچھ میرے اللہ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما پہلی اور آخری دعا جتنی دل اتڑپ ہے اتنی اچھی آمین میرے اللہ صدی رات روانا لے امام نے ظہور ای تاجیل فرما سن سارے انو سعی مہنے اچھ مالکنہ عظیم عزادار بنا میرے اللہ جڑی ہیں دعاوان لبتی ہیں یہ نوبی قبول فرما جڑی ہیں نہیں ہیں یہاں جتنے مومن جتو جتو ترکی ہیں جو نیک مقصد نیک ارادل ہے کہ ان مالک پورے فرما اللہمہ صلی اللہ محمد وعالے محمد واجل فرجالے محمد بلند سلوات آپو اپنے مرہومین دی بلندی درجات دکھاتر کوشش کرو باجل مات سلوات پڑھا صلی اللہ محمد بارویں عقدی آمد و سلام تھی دکھاتر اچھی سلوات پڑھا صلی اللہ محمد نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے حیدری حسینیت یزیدیت اکرنا دی دشمنت لانات شمار ایسی سلوات پڑھو ہرامانا لے تیرے جنت واجب ہو جائے اللہ آید اللہ من جدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات صلی اللہ 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 قلوبنا ملات یا محمد سلوات اللہ اصلا enfim سلوات اسلام علی سیدتن جلیلتن مخدومت شام دے سکار بیار بہت تے کی تک کھڑ کے شمار کتاب پرانے پڑڑا جڑا اور شامی تے ہی پو ماران پتھا یا میں سمجھا نہیں سکیا کہ بندہ بھائی کمبرجی مجلسے چاہاں ذرنائی میں سارے انمکانے رلا ہوں جتنے سید مجلسے چھ بیٹھے ہو تو آدے تو معافی مانگے میں سترہ وادرین آجام دے سکار بیار بہت تے کی تک کھڑ کے شمار کتاب پرانے پڑڑا جڑا اور شامی تے ہی پو ماران پتھا روندہ دہو دہل کمی زیان دے پتھرانا تے تے یہ زخمی شاہر ربا دے لڑا خون اینجا اور قید نیاں گا رات پانے گئی پا میں لخ دفاکھاں میں بھوجی لخ دفاکھاں میری نو گریے میں وعد پڑھ دے لیں شام دے شدار بلار دے تے کی تک کھڑ کے شمار لانے پڑڑا جڑا اور شامی تے ہی پو ماران پتھا روندہ دہو دہل کمی زیان دے پتھرانا تے تے یہ زخمی شاہر ربا دے لڑا خون مہائے قید نیاں گا رات پانے گئی پا جڑے حلے نورنے ایک باندھ میں ہور پڑھ دے ماں بزر راکنا دی مہنا دے بڑا پرانا پاندھے اوپر دے ہوندے چویت راک دیاں جا دینیاں شاہر تے جگہ شام دے بارو آیاں سباہان اللہ ان رنے ہو جویں تواڑے تیالی ادیت آئے گلاؤں کی ان میرے وطنہ لے ہو بھئی کمر باسی آئی تو دونی پہلے میں ایک مقام تے لفظہ کھے چویت راک میرے بات میرے اس آدھے معظم سیدم جدلش راک انہیں میرا دامان اپنا کل ناظر بیٹا چویت نہیں تواں تاویر جاب دیاں جا دینیاں شاہر جی کر ہاں جی کر میں لکھ دفا میں لکھ دفا کا تاویر جاب تو جا دینیاں شاہر تے جگہ شام دے بارو آیاں چویت راک اپنا کل ناظر بیٹا چویت نہیں تواں ترے بھی پرے ریاں کھڑیاں زہر رونے کا وجہ آیاں براں مستعاد کے پرات تے جن دھر کی آیاں اوہم صفائی اللہ ترانو مجلس میرے حصہ دی ہو گئی خیرات دادیا میں خیرات مل گئی ہر بندے دی آخ دا وضو ہو گیا شاللہ جہولین بھارکے بن جو گئی میری ہر ممبر دیئے دعا ہوں دی بندے اتھیان دے کچھ منگنے جتنے نیک ارادلہ کے آئے مالک پورے فرماوے امام زمانہ دا مالک جلدی ظہور فرماوے اس ووا موزی بیمارین مالک ختم فرماوے پتنی لوگ کتنے تڑپدے ودند زیارات آلے رستے کلیر ہوئے اللہ تو ان کربلاوی کھاوے اللہ تو ان شام دی زیارت نصیب مکہ و مدینہ دی زیارت نصیب ہوئے اجازت دیوت میں دو یترہ میٹھ فضیلت ایک جملہ تو دے پاہ دے چاند سترہ مسائب ہے چونکہ حوک ملے ہیں پچھلے ذاکر باستے اگر وہ میرے بعد ممبر دے اندت میں اتھائی ایک اور وین کر دے ماں مجلس ہوگی تھکاون مقصد نہیں ہوں دا مقصد اندھی عبادت ہے تساب تو ودی عبادت ہے جدہ بندے دا آنس اتارا ہوئے بندے دے گناہ اندھوک بیندے اجازت دیجئے میرے مولا زین اللہ عبادین پہ فرمین دن سید استاج دین زین اللہ عبادین چونکہ شام ہی پڑھنا ہے مولا زین اللہ عبادین پہ فرمین دن جہڑا بندہ شام میری پھوپی آلیہ دے روزہ دیو زیارت وستے آوے وہ بندہ پہلے ہجر دے کبرتے ضرور ہوئے تھوڑے بندے نہ سمجھ آئیے تو آجا چوتھا امام پہ فرمین دے جہڑا بندہ میری پھوپی آلیہ دی زیارت وستے آوے پہلے ہجر دے کبرتے تو ہجر دے وٹا کیڑا کام کی تے کہ جس دے باستے مولا سجانت پہ فرمین دن جو پہلے ہجر دے ہجر او بندے آج بھی حاک تے بولان حاک تے رانا بڑا مشکل ہے پھر دشمن دے سامنے حق تے بولو اپنے عقیدے تے قیم رہے بڑا اوکھا وقت شام نرستے تے ہجر دا بلکل قریب توں کافلہ جا رہا حاکم وقت گرفتار کرایا دربار چاکھڑے حجر حصہ کے حجر تیری زبان تے ہر وقت علی علی تے ویرد تُو چھوڑ دے جو منگ سے میں دے سامنے ایدی آکھے چاکھ پا کہتے تے کمینے دے آکھے تے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دے داد علی دیمان نہیں دے اللہ تے ترول ایدی آکھے چھوڑ دے تے کمینے دے آکھن دے میں قرآن پڑھنا اوزا کے جلاد تلوار چاکھے تے تلوار ہونے تیرا سرزا دے اوزا کے جلدی کر علی دی محبت تے جلدی میرا سرزا ایدو جلاد نو حکم دیتا تے حجر اسنو آکھے پر تھوڑا چاکھے پانی دے اوزا کیا اسے تو مانگا جس دا ہاروے لے ورد کر دیں اسے تو مانگا جس دا نال ہے اسے تو مانگا تواڑی توجہ واسکے جس دا نال ہے حجر اپنی دلالی تار نجف دشانال ملائی تے ادھا مولا دش مرتا نہ دیتے اجے لفظ مکن ہے جو آسمان تو تاریخ آدی پتھر آمانا شروع ہو گئے جڑا نہ بولے گا مرزی دی گالے جتاں حجر کھڑا یہ تھا وہ سرخانہ بانگا اور پھر آسمان کو پانی ایدو انہ جلادن تلوارا چاہیا جس گل بست میں گل شروع کی تھی حجر اکھے پہلے میرے دو بیٹیں انہا دستار لاغ باہ دیچ میرا لاغ اوزہ کے پہلے توں تے باہ دیچ تیرے پتر ہو جڑا کیا نہیں پہلے میرے پتر ہو اوزہ کے برداش کر لے سکے اکھاں دے زامنے پتر کسنے اوزہ کے برداش نہیں میں خوصوصا ہو سکتے ہیں میرے مرم تو باہد میرے پتر عقید تو پھر نہ ہو لے پہلے میرے پتران دلا باہ دے چھوز تو اے حجر دے سامنے دو پتر پھر باہ دے چھوز جنہیں اس دروازے نو منے میں ایک لفظہ درانا کئی دفعہ اور میں واجباً ہر ممبر پہ کچھ دیا توے لفظہ آخریاں جس دروازے تے بندہ جھوک ویندے پھر اس گھار دے تلاشی نہیں دیگے انہوں سوچنا نہیں چاہیدہ منن دا حکم زمان نا من ویندہ علی دیگے دیگے جنگلہ چنہ رو لے میں صد کیوں ویندہ مسلمان نا اتنا علی دے پترہ نو نہیں ماریا جتنا علی دیں گے نو ماریا بندے ساتھے تے بڑا سوال کر دیں ہر روز دجویہ کام ہویا ہر بندے نال مک ہویا بندے بڑا خوش ہو کہ سوال کر دیں یار تو سی شیعہ لے رون دےو ماتم کر دےو ای امام حسین دے امتحان آئی امتحان چپاس بندے امتحان چپاس ہوئے بندے نا خوش ہو بنا چاہیے تو سا رون دےو اس حوال ہون دے ہر بندے دا میں آدھو نا اگر امتحان آئی تے حسین دے قتل تے گل بک ہوئے کتے لکھے ہوئے جو ہاتھ کڑیاں پوائیاں بننے آج بھی تُسا جان دے ہو آج بھی عورت مجرم ہوئے نا وہ ہتھ ہنچ کڑیاں نہیں پہنے تُسا جٹھو سی عظم بندہ لکھا ہے عورت باہ میں مجرم ہوئے قاتل ہوئے اُدھے ہاتھ ازاد ہوں دے پھر جدہ انہوں نے عدالت پیش کی تا ویسے اُدھے نال پلیس آلیاں عورتوں نہیں مرد نہیں ہوئے بھاہ میں مجرم ہی ہوئے تکیڑا جرم علی دیاں دیاں دا ہا اگر امتحان آئی کئی بھی ان ڈکھا جیڑی بھیران دے قاتل تو بچھ دی پی ہوئے جی تُو آکھے میں بھیران رول ہوگا مرزی دے مولوی تُو جا کے پوچھیں بھاہ کئی بھی ان ڈکھا جیڑی بھیران وان دے لاشکلو ان گزرے جویں لگدہ کجھ دائیس مزور گزاکر بڑھ دے اندہام ان دیگر بھیران کو سائیس یار اندھے سوا پار تک ان بیٹھے رہی جویں لگدہ کجھ دائیس جیڑے نیندر بیٹھے ہوتوا دیا اپنی مرزی جیڑے مومن ہوندہ ہے وہ بہانے گول گول روندہ ہے آج بھی ملتان دربارے دھاڑ و پیر تو مشورے جویں ایسا سادھی اس علاقے دی زبانے ایسا جدہ رونے بندہ دا حال ہوئے ملتان بکھر لیا سریک کیے چاہ دن دھاڑ سیدہی تو بڑھا رونگائی پی رابط شاہ جیگ دے شاہ رہی میں اس دربار تھے گیا تو تو دے مجاورہ سانے گل سنائی بعد زاکرم پھر پتنے کیسے رنگے چھ گل کی تھی نفی نہیں کیسے دی جویں ایسا تو سنائی تو مجلس پڑے ملتان شاہ رہی دیگر دا ٹائم آئی بزار چھوپے گزر دین تو بزار ایچ بچیں گے ودیاں کھیڑ دین تکیسے بچی آواز جیتی زینب جلدی آ شام ہو گئی اللہ کرے تو ان سکمہ جاں مجھے پھر فضل شاہ جی جیدہ بچی اکھرنا جلدی آ زینب شام ہو گئی اور مجاور پہ دست دین شاوری دیوارنا المتھ ہمارے تے زخمی ہو گئے وات اتھائے جیتاں بچیوں پہیں کھیڑ دین ان بھامیں اولاد علیہ بچی ہیں دیکھو ہاتھ پر دے ساتھ میں سید آمان نسل رسول ہم تو اٹھو چھو زینب کیڑی ہار بندے دی ہائے نکلنی چاہی دی ہیٹ بچی زمان کا دی شاہ جی میرا نا زینب ہے ہاتھ جوڑ گئے دن میں زید ہو پہ تیری منت کرے نا یا نا وٹا یا آج کے بعد وزار نا یا حزین یا حزین دی ہم بتول دی ہیں تو اٹھو چھو راضی ہوگا سبحان اللہ میں درزم جئی تھکے بچی رو سو یا نا وٹا یا آج کے بعد بزار نا میں سنحک زینب دا بزار وجڑا نہیں بھٹا جیڑا مومن ہوندہ ہے اور ارومن دے بہانے گولیندہ ہے کئی بھرین ڈکھا جیڑی بھران دے قاتل تو پچھ دی پی ہوئے یہ تو آنکھیں ہیں میں بھرانوں رولوں اور مولا سجاد نے آنکھیں گے غیرت اللہ اللہ دی غیرت مولا سجاد اللہ دی غیرت آج بھی تُسو اللہ نہ کرے بندہ بزار چھو بھجن گزر دا پی ہوئے تنال ہوئے پردہ دار بھر دے ہوئے بندے دی کوشش ہوندی بزار چھو میں واقف کوئی نہ ملے رش ہوئے دی کوشش ہوندی جتنا جلدی ہو سکے میں بزار چھو گزر بن جا ہوں کچھ شروفات کوشش کر دیں جو بزار چھو بن جا ہی کلا ہوں اتوان سان دیاں بہنا پیاری ہیں علی بات سانوں کو انہیں پیاری ہیں غیرت اللہ لفظ دی سمجھا گئی تے مجلس ہوئے سے پتنی مولا سجاد دے سامنے علی دی دی بن چادر دے بزار اچھو گزر میں صد کیوں گزر لفظاً محسوس کی تا ونجھے تے آنکھ وس دیئے گل امام حسین دی شہادت مکو ویندی ایک قوم نہ رو گیا مولا سجاد رات نہ رو گیا گل امام حسین دی شہادت مکو ویندی بارے ماں پردے چرات نہ رو گیا آج بھی پردے گا پردے چرات بیتھ روندے درو رو کیا دبے تھا منیز نے ظہور ملو یا رمو رمائی مولا سجاد دے حتہ تے مسلمان آئے گڑھ بھی رکھیے پورے مجمنوں اللہ کرے سمجھاوے امام نو پتہ تہائی جو ایک کیا ہے اتھائیں جتاں خیم میں سڑے ہوئیں علی دی یا علی دی پچھائیں سجاد دے کیا ہے ادھنمہ ہے عجر رسالتیں جو مسلمان آئے دین سکھائے اس دے کیمتیں میری سینڈ گڑھڑی کھولی زندگی جو پہلی باری میری سینڈ دے نگاہ کریں گا تے پھلی بڑے ہی رنی تے رو کیا دی پہلے کس نو پاواما لیلہ نو پاواما ادھنمہ ہے ادھنمہ ہے مانو پاواما جتے پھلے دے لاشتے نگاہ کریں گا اسگر دے مانو پاواما جتے بولی نہیں بول سکتا رومانا لے لوگوں میری سینڈ سار اور انہیں سینڈ نو کڑیاں آپ پاوائیاں جیڑے نو اور انہیں تو آٹے کلو پوچھ داں کڑیاں جے پائی کھڑی انہیں جو روم کےڑا ہے ہائے بہجیو جو روم آئے یلی دینے دینے آئے اور یاد رکھا ہے میری یہ سینڈ نو کڑیاں لالما نہیں پاوائیاں جی ادھنمہ بھی میں پڑھنا ہے تو سا روو تو بھاویں نہ روو میں امتیاں میری زبان اچتاکتی نہیں اتھا چودہ آن دن اتھا جتنا جھکس ہیں اتنی قیمت وقت سی اکڑیس ہیں قیمت مکوے سی سار یا سینڈ نو کڑیاں آن دی امڈی پوائیاں جی میں ترتیب سمجھا آلی تُسا مسئلیاں درہوسو آلی یا نو کڑیاں سینڈ فیضہ پوائیاں ہائے کر سکتے ہیں ہائے تیرے واستے سینڈ فیضہ نو کڑیاں مولا سا جاہت پوائیاں اور پاک اتنی وزنی ہائی جو کمبری جھوک گئی ترتیب بڑ گئی ساکتار جدہ نمازی نماز پڑ دے تو حد چند اللہ اکبر نمازی دے حد تلے آن دن تو جدہ آخر سینڈ کڑی پاکڑی پھر ایک ساکت بڑ گئی تو پھر آلی یا کھا اللہ اکبر اشارہ ہی کر سکتاں وات پورا سال ہاتھ اتھے رہے ہائے میں سب کیوں ہاتھ تلے نہیں آئے سواریاں تُسا جان دے ہو جدہ میری سینڈ انجڑ کے آئی نا مدین ہے اور تم پوچھے نا آلی یا صاحب تُو زیادہ تکلیف کتھا ہوئی تھی بی بی کئی کئی واری نا حلم دے چاویاں پھر شام میری سینڈ کئی موت میں اس میں لے مانگیئے جدہ سا حلب پہنچئے نا تے حلب دی ہار اوردہ ہکس اوالا جے تُو زینب اکبر دے براد کتھا ہے یا حسین یا حسین یا مطول دیا تو آدھے تیرہ جے تُو آلی یا ہے پھر تیرے سونے پتر دی براد کتھا ہے ماما دے سامنے پتران دے سار نیزیاں تے ماما دے دیا ہیں رومانہ لے لوگو ہار شائر چو جدہ ہی میری سینڈ گزر دیا ہیں نا یا دین پتھر مارو یہ باغی دیاں میری صد کے دیاں خجوراں سٹ دیا ہیں میری سینڈ تے بس میں انتظار مکاوا ہوں آکھڑی شام دے باہرو ہوں جس وقت میں مضمون شروع کیتا ہے بزور گزا کر پڑھ دے ہوں دین جتھاں بین نو کسنا چاہی رہی اُتھاں بھیرا کس گئے جتھے بھیرا نو آمنا چاہی رہی بین برکے دے آپا ترے دے آرے شام دے بارو کھڑی رہی کیوں مسلمان بزار سجائے دے رہے ہر گلے ہر بزار سجائے نے عیسائیوں نے گلی سجائے اللہ کہتو نہ پوچھے کیوں اللہ کہتو علی دینے دینے گزر میں بھلا ہوئے نا جنہاں کہتو سا آپنیں گلیںیں جو گزار سکتے ہو جو تو بادشاہ ہے سادی گلی اچھ مبال علی زہران دیدہ قدم آیا اچھا مر سکتے ہیں پرانہ دیسے وہ عیسائی ہو کہ اللہ کہتو سادیاں گلیں ہیں جو ناس ہیں اُدھے تو گزار سکتے ہیں جو تو بادشاہ ہے پورے شام میں فقط ہر تاریخ ہے جو ہر لکھانا لے لکھے جو فقط عیسائیوں حیاء کیتے ہیں اور جتھیں کربلا تو شام تک جتھیں چادران دیتے ہیں وہ عیسائی ہائے بھائیہ دے مسلمان نہیں مسلمان نہیں وہ عیساء دے امتی ہیں جیڑے محمد دے امتی ہیں چادران ہے جیڑے وہ پتھر مرے دے ہیں وہاں مسلمان تھے کیڑا کلبان پڑے ہیں کھڑی رہی شام دے بار اُترائے دے آڑے مرم دے دل کردے یاون دے امڈی دا بزار بندکیویں پڑے بزار سجدے رہے پندران آزان نہ سکھوڑیں ایسا ترائے دیاں دے بعد ان ایک رکا مولا سجا دن لیتے جو بزار سجدے گئے ان مان وہاں پڑ دی آوے اتھا پیو دے لیجج بولی بی بی ادھی میریں چار گلہ مندوں آزار بیٹھے ہو تو میں لحظ آخنا چالنا پہلے پہلے اہون دے امڈی پی ردی سانا بزار نہ لے گئے میں خون دے دریاج پہ لانا مسلمان آدھان ولنہ پوشد اگلے زوال بی بی ادیو عطا راش بھتا ہو ہائے میرے اللہ موسلمان آدھان راشو نہیں گھرز و دعاوات آلیا پہ فرمائیں دینا کتنیوں بجھائے ہو مسلمان آدم نہیں بہت سکتے ہیں اگلے گل پڑی ہو کیا پورے مجمع نہیں آئے دیکھنے چاہے جو آن دی امڈی پی عدیوت سن چادرہ دے سبحان اللہ اید ان چادرہ ہی نہیں مل سکتے ہیں اگلے گلیں تو یہ اگلی پی عدیوت میرے ہاتھ ازاد کروں میں انہیں ہاتھ نال مو چھپا لے سکتے ہیں یاد نہیں ہو سکتے بی بی عدیوت میں نا ٹور دی جرہ دکھائی آن دی امڈی جدہ آکھے سنا نا ٹور دی دردان دے قرآن دی رہا تو وہ دی روکے دن امہ مک کی منزل تے تھک پہی میری سینہ دی ٹوران تے کیوں سا تجھو زمانے دے امام فرمائے نانے دے دین بچ باسی بی بی عدیوت توں نہ رو میں ٹور دی بی بی عدی بزار جاڑے علی دی دی جاڑے بزار شام جمعہ ایک جملہ پڑھ دیں وہاں پڑھ دا میں نے دل برداشت نہیں کر دا ایدو میری سینہ دا آج بھی تُسا بزار شام جو نا جدہ ہی باو جی کاف لے وین دن اگو مار دن پچھوی مار دن سجے مار دن خبے مار دن درمیان ساڑے پردہ دار ٹور دن وقت بھی زوارہ دی کوشش ہوں دی جو جتنا جلدی ہو سگی اس بزار چھو نکل ہوگی ہے تئیسے بزار اچھ میری سینہ بہ کے پردی قرآن دی گزم میں درجات بلند ہو میں نکبل حضر حسن زیدی صاحب دے لفظ امان دائے لفظ بڑا اکھو ہے دل دکھے تو میں نے معافی دیوائے اوہ پڑھ گئے ہوں دین اگلے راہ نہ دینے پچھلے دھرکہ دینے کے کس ولے اس دیوار نہ کئے ولے اس دیوار نہ اسے بزار شعہ میں کتاب دنائے مدینہ سے مدینہ تک ہون مشکل دعا منگے تو میں وین کروں اور لکھ دل اسے شعہ میں جدہ میری سینہ دا پہلا قدم آیا ایک نبی نے جدہ یہ اکھاں کوئی نہیں اسنو کسے دسیا مدینہ علیہ سخی اجڑ کس بزار اچھایا ادھو ادھا قدم آیا ادھو اسنو کسے دسیا ہون کچھ مانگا ایک قیدی ہیں ہی علی دی دھی اس لے نبی نہ دا کوئی ہی جڑا علی دا صدقہ دے ہوئے اس لے میری سپین جویں ہاتھ پڑ دے ہوئے تا مولا سجاد پاسے دے کہدی سجاد توڑے کہدیا اسنو آگ بیار شعہ مجھ میرا پیوڑ نہ چاہے جتھو میں قدم جاما خیرات چھوڑا ہوئے یا حزین یا حزین شاء اللہ جو ہلو گا بھار کیوں گا میں لکھ دفاقا جتھو میں قدم چاہا بزار شعہ میں دشمنہ دے شعہ میرے باپ دے نا چاہے جتھو میں قدم چاہا انہیں ایک دعا مانگو تو میں وین کرا خیرات چوندہ جتھو آن دی امڑی قدم چھے نہیں ایک خیرات چوندہ ادھا سخی خیرات اکھاں کوئی نہیں مولا سجاد فرمائے جلدی کرے اکھاں دلاؤ اس اکھاں دلائی اکھاں مل گئی مولا سجاد فرمایا اکھاں مل گئی یعنی دنیا مل گئی جتنا جلدی ہو سکتے ہیں ہون بازار چھوڑ اللہ کرے تو انہیں سمجھا ہون بازار چھوڑ قدماتے ہاتھ رکھ کیوں جا سکھیں خیرات بھی دیتی اکھاں بھی دیتی یعنی زیارت نہیں کران دینا مولا سجادہ جن قیدہ صدقہ بھی لیا نہیں ادالی دا صدقہ جردنے قرآن کی رات جن دیتی روک اگر نہ روا اسے دنیا بازار تکرہ مار مار جادہ نہ مانگی ہو میں ناک کجا علی دیدھی کجا اے نجس محول بے صدقہ ونیا مک گیا بازار ادہ سوکھا مکہ نہیں جتنا جلدی میں پڑ گیا آگے دربار روانہ لے لوگو دربارے یزیدے تھیر ساریاں کرسیاں لگین جتنے کمینے کرسیاں تو بیتھن ہاتھ شراب جے علی ونوالی اللہ پڑ دین بھول کے بھی شراب نہ پیئے اس شراب آلے محمد ودی تکلیف دیتی دربارے یزیدے جماسٹر جی حالت آئی کتے شراب پھینے اگو سین فیزہ سین فیزہ دی کانٹے متھے علی دی دھی دا ادھے پیو پتر پانی نہیں رات پیچھ رونے لوگو اس کتے دے ہتھے فرستے ہک واری نام حسین دا کہیں کہیں واری نام بھین دا رونے لوگو کتہ بکواس کر کے دو بیٹھے اوکیڑی بی بی یہی جیڑی آدھی میں بھراد خون نہیں چھپنڈے ایک مینے دن او جیڑی زیفہ دے پیچھو کھڑی لفظ میرا زین جنو ہوئے آنجاوے سی غیرت اللہ مولا سجاد مواکھے گے قرآن دا واقع ہے جدہ حضر یوسف مصر دا بادشاہ بنیا ادھے حضر یوسف بادشاہ ادھے پچھا کاہت پہ گیا بھرا گندم لین گئے گا اللہ حضر یوسف دا سکا بھرائی بن یمین حضر یوسف دا نگاہ بن یمین خون خون الکشہ چھوندی کوئی وقت یاد آیا نو گران دے پاس دیکھا اے جڑا چھوٹا ہے اس دی بوری چھو سا پہ ماننا ٹوپا رکھنا وقت میرے گوشی قید کرے ٹوپا گم ہوگے میں اکسا تلاشی لو اس دی بوری چھو نکل سی اس بہانے نہ لینے میں اپنے کور رکھنا میں دیکھو لو کجھ گھار دیں گا اللہ پوچھا ہائے ایسے یو ہے بن یمین انہوں حضر یوسف دے سامنے لیا گیا تو بڑی ہی رنہ بن یمین بھراں بھراں نو رونے نہ دیکھو گیا ادھا چھوٹا ہے مصر دے باروں میں تیرے بھراں روک لے میں تیرے تو کچھ سوال پوچھنے لوں بن یمین ادھا تن نہیں پتا ساڑک گئے کہ بھراں گم ہوگئے اس دی جدائی تے میرا بابا رو رو گئے اکھاں دے بینائی موقع نہیں آج میں گھار نہ گیا میرا بابا مر ویسی ادھا یوسف آدھا رو نہیں چپ کر میرا پہلا سوال دے جواب دے تو ادھا گھار دے دروازہ کیڑے پڑے اتنے سمجھا ہوندے بعد جیڑا نہ رو گئے دے مقدرے بن یمین آدھا جیڑے من سورہ تلو ہوتے اگلا سوال ہے تو ادھا گھارج کوئی درخت بھی ہے ہائے ادھا ساڑے گھارج خجور دے درخت ہے جیڑا حاضر ہویا تڑپ بیسی اگلا سوال ہے تو ادھا کوئی بھیڑ بھی ہے آہ میرے وطنہ لے ہوں بھیڑ دا نام آیا بن یمین لے چھو تے جلال آیا ادھا تو باقش آئے تلوار پرے پھولے میرا سر لا یا تلوار میندے میں تیرے تو پوچھا میریا بھیڑن کے وارث میں کرو بن یمین قربان کرا سجا تیرے حسرت سجا تے سامنے کتا بکواس پر گیا دائیو زینب کے یا حسین یا حسین انتظار مکمہ میں تھائی ایک وین کراؤں یا دن ضعیفہ ہٹ جا میرے دربار اچھ پردے دی لوڑ کوئی نہیں میری سینہ دن نہ ہٹ دی یا دم ظلم کرے سے سینہ دن اگر کیڑا رہے گی تو ظلم ازمہ میں محبت ازمین نیا بدیویں ہتھاں تے اسکازیان نے مارنے شروع کی تے خون زمین پہ آیا ملکہ زنجبار پہ دی میرے اللہ یوں ہتھن جن نال میں حسین اے وہ ہتھیں جن نال میں جھولا جھولے دی کانڈ پیچھوال یا دی آواز دی اما ہٹ جاؤ تو اڈے ہاتھ زخمی ہوگا اوک کی رسی چوگرگن پھیر کے پچھا مو کر کے دی ایس تا دو لگو لیو شراب سبحان سبحان اللہ دعا منگی کرو شاہ اللہ وسط دے ویلدہ لگدہ اجڑے واقت جنا ادھے اے منظرے میں ترتیب نال پڑھن دا دیا ادھے اسش آمد یزید دی بیوی نام ہندے اپنے گھار اپنے محلے سوننے دے پلنگ تے بیچائے اس دن اکرانی جس دا نا اتب ہے ادھے اتبہ جیڑے گے پچھلی گے رات گزرین دو میں ڈراکل خواب ڈٹھے میرا دل در گئے تجیڑے دربار اچھ قیدی آئے ہو وانج دیکھاو کس خرانگ دین اتبہ ٹرن لگی تے ہندہ دامنے چہت پایا تجیڑے دربار ویندی پہ یہ تماشا نہ دیکھیں ادھے کیوں ادھے جدہ میں مدینہ اٹوری ایم آلیا کھئی ہندہ تیرے سارج کو یہ دکھے گیا جنہ دے سوائے اللہ تو ہو رہے ہو رہے ہو انہ دے تماشا نہ دیکھیں اتبہ دی میں آئیاں میں جتھے ستارہ سار سانگھتے ایک سار گھوڑے دی گردن ایک سار جس دا دھاڑ کوئی نہیں پڑھ دا قرآن ہے ایک بچی ایج دے کنہ چورات پی وان دی اے رسی ایج دویں ہاتھ پر دے اور کافی ٹیم دے باد واپس فلی ہون مٹی تے بے گی اتبہ تے رون دی بیٹھی ہندہ دی میں ملک شامہ کہیں تکلیف ڈیتی ہو ہی میں بدلہ گھنوا دے آدھ جس میں نروائے آپ پانے نئی رکھو دروں آدھ دوبے ایدھر باراں ہیں تینیر بولائے آدھ یہ لیکھائیاں ہدھگاریے دھرا سونا پران و لوں آدھ یہ دھرا سونا و کپڑیے میں اندھر لہت جاسدیاں میں قرآن سننی رہی ہندہ دی اتباؤں کدائیں مدنال مدینے آؤں ہیں میرے پیر آدھ رانس جن میں دا مرشد پڑھ گئے جو کوئی نے پڑھ گا اتباؤں دے پڑھ گئے سان مسنات بیٹھ دھارچ بیٹھ کے آدھ یہ جدا میں سونایاں ہندہ دھر پڑھ گئے سارے نیزد آدھ یہ دھرا سونا دے پڑھ گئے بین آدھ یہ پڑھ 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 امیرے بندہ جو دیہائے جو نکلے روانہ لے لوکو اگلیاں گلاو کھیل ہندہ دی میں بہول پہ پاؤں دیل میں ہوں دیکھنا چاہ نہیں ہوں جتنا جلدی ہوں سکتے تو نوکر بھولوان نوکر بھنے یعین گولوانو آکر آس گتا آؤ تدھ پیری کہتی دیکھے اتباؤں کرنی ہوئی نوکر بھول آئے نوکر بھول آئے یعین گول آئے چلا ہو سیاں نہ ہو تدھ ہائے نہ نکلے نوکر یعین گول آگیا دا تدھ پیری آدھ میں جو دیکھنے لے اور کمی نہ آگا وہ جلدی کرو پاؤں کرو نوکر آگا کیوں ہوں پیہ رات آگا میری غیرہ کا مسئلہ جڑے چھپ کر گئے ہوں شام ڈابت مہاشا دا میری غیرہ کا مسئلہ ہوں تے کام دے آئے جیرے قرآن پڑھیں میرے ہوں گے ہاتھ اوہ نہیں آیا جو دہائے ٹھیک لی پورا مجمع کرلاوے کی سروں نے جڑے حسین کے ماتلی صدین یا انہال میری گالے سرماک نہیں مطنی کہنے موندنا آگا سجاد مولا پانے نہیں رات گا پردے دا انتظام ہویا مکمل انتظام مقدلہ لکھنا ہے قیمتی کلین میں چھائے گئے کناتا لگ گئیا روانہ لوگوں پانی پہ کیتے ہیں ولیہ کناتا ہری ربیہ مٹی تیا کہ بہ گئی ہے یا حسین یا حسین مکمل انتظام شور تبال سناٹہ ہو گیا بازار شام میں کہیں دے واستے جیڑی پردہ سکھ دی رہی جیڑی پردہ دے دار سدینی رہی انہیں سارت چادر کوئی انہیں سونے دے ور پائیں جنہیں نو ملان پر انہیں لہے دے ور انہیں سارتے چادر لگ رہی جنہیں سونے دیا پر انہیں انہیں دے درمیانے پر یہی ملک شام روانہ لوگوں پانی پہ کیتے ہیں کتھا مولا سجادرات بہتھ رو گئی پیلا کیا دے دی مار امیدہ سلام سیدہ دہ ہندہ امیدہ سلام یہ اگلے گلوں کی ہے ہندہ دی تکے دی بیئے بیمار بیئے تکے دی ضرورت مندہ ملو تکے دو کہ میں شہر آیا کتھ مان مدیوہ ہاں یہ غربات ہے سیدہ دہ کیا شادل اور میں یہ مانا میرے بہتھ مانگ جائے پھر سجدی ہیں ایک دفاع سلام وقت رولا رہ مڑا لے لوگیں ہندہ دے سلام وقت کے ایک مہتر رات آ دیئے میں سلام کرنیا کدھ رات وقت رہے سیدہ دہ سلام آ دلو رہی جیری مندری ہے میں دے کیوں مظلوم دیئے آ دلات نہ رہے میں مندر رہا دے دیا سیدہ دہ کلی مندری نہیں ہندے نال ماتم کرو یاں میں سد کیوں کلی مندری نہیں ہندے نال میں دے پاپ دیاں کے لئے جیلوں یاری علی رہا تو میں دیاں ماں وہ بلے دیاں رہی آ لکھ دیاں ماتمی الوے کے میک سکتر تا اضافہ جگرہاں رومنالے لوگوں آدھے کتھاں لوٹ پہئے بھائے گری بھی بیمارہ دے گھڑ پلا آدھے گیند نال لڑے او مولا سجادہ دین یزید گا اگلی انگلہ کیاں ہندہ دے سوال دے کہ آدھے دین فوق کتنی ہے مولا سجادہ دے نو لاکھ آدھے دین کتنی فوق ہے اگلی انگلہ کیاں ہندہ دے سوال دے کہاں ہندہ دے بہت دارت نال لڑے مقابلہ نہیں دلیا سیادہ دے نروہ سادہ در نوہ جنگلی اکھاں تبا جنا ہی قومی آدھے دے رائے گا پاک دورا واقع کو سکھوں گئے سیادہ دے نروہ اگلی انگلی انگلی انگلہ کیاں ملے اللہ نہ کرے پتائیں بندہ اجڑ بنجے اجڑے وقت جو ظلم جاتا ہوئے ہر پندہ جائیں گے مصرے اللہ کی کلمہ یا جانگے رومانہ لڑے دے ہندہ پھرید دوں میں دن سینے ہندہ نوہ اندھا دی تھا ممبر کی قسم میں آنڈبا چہرہ لکامنا شروع گیرے بی دے یادی نے دے جائے او میں لر پہیانی اے جی ری جہار یا حسین یا حسین ملک دفاقہ ملک دفاقہ پینچ میں جو دنوں کر آ بیبی یادی نہ دے جائے اوہ ملان پیانی ہے جیری میرے بھار جھائے ہندہ کولا کے کرسی سے بھائے گئی با فضل شاہد جیری نکرانی آئی اوہ کرسی نے جیری پردے درس دینے رہی اوہ لٹی تھے ہندہ پہلا سوال کر یا دی قدر پہ تیدا کہہا ہو کمی بیبی یادی ملینہ محمدہ آدی مہلا کے رہی بیبی یادی پنو کا شاہد آدی کیری جا کے دھاری بیبی یادی جددی کرنے دے مہے مرے نامی دے روز نیچھانے گھرانی ہے ہندہ دے جسا اوہ شاہد جانا دی بیبی یادی سچار کتنے میں دھائی رانجا کیا دریان مار مدت سابرائے گل ماتنی نال اگلی کلوچے مرین کا اپنا موائی اگل کنال لائے اول اول ادید شاید پیپو زینب لگائے دیا پیپی ادید کا میں نے سنا روا زینب میا وہاں پترا موائی میاں وہاں اگری میاں آگی جو کو علیہ ہے اگری کتھو آگی کلو آگی وہ صدا ہے وہاں سید اللہ مرد سارے میں وہاں جو چھتے اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال ملک رفاق کا وافی مانگ جگلہ وائنگ جم شادی پورا مئی مانگ جگلے حلکے دماغ میں ساتھا پرشاں سے ساماظر نگیتہ میں نے بکراسی ہے زینے دام کھائے آدھو جتو زینب جتو آنی گر ہی ہے اکی گلو جوار بے پیرا آگی نگیتہ میں نے محسوس دیا بیپی ادید نروار میرے اموں کو گرمار ہاتم کھرو میرے اموں کو گرمار پیرا آگی جگل شادی پیرا دیا میری چاہگر پناہ یہ چھوڑے ہاں بلو پھورا مجمہ جایا دے جتنے حلکے دماغ میں ہوں ہاتھ کھڑا کرو جتنے حلکے دماغ میں میری دعایا انشاءاللہ شامل رکھو اے حق لرگو حسید الحصور دو مرال لوگو اندار تکرلیو اسفید کو لائے تکرلنہ سرابہ وادلو اندار کی آدھیا لو میں رکھو آدھو تکارے بی بی آدھو کبھی دسرے میں دسر مرالیا اندار دیتے در امسار چون بخلیا بی بی آدھو نارو آئے لو آکبر جاگر دیتے میں دسر مرالیا چون بخلیا نیار نیار چلو باردی مانفو آدھو لاخنفا آدھو لاخنفا آدھو لامدے دلو گرہ بی بی آدھو ایلو آدھو کبھی اے دیتے دیتے میں دسر مرالیا چون بخلیا چون بخلیا آدھو لاخنفا آدھو لاخنفا آدھو لاخنفا آدھو لاخنفا آدھو لاخنفا گições آدھو لاخنفا آدھو لاخنفا تشریف رکھیں جناب ذاکر نجف حباظ بسال ساتھ پہنچ گئے علی جان جعفی صاحب تشریف کے دن قبل اس لئے قبل اعلان سمات فرمالو سلانہ مجلس اعضاء نو سفر بحق دین جس درچ ملک دن نموار علم اعضاء کوئن کتا فرمیسا اٹھارہ سفر فتوال مجلس اعضاء ہے جس درچ ملک دے نموار علم اعضاء انشاءاللہ اکر بیل اول کی مجلس اعضاء ہے